موسیقی آج یہاں پہ ایک انٹرنیشنل ہومن رائٹس کی کانفرانس یہاں پہ منعقد کی گئی برمینگر میں اور اس کے میمان اکسوسی جناب عبد الرشید رابی صاحب تھے ہم اسے پوچھتے ہیں کہ بیسک اس کانفرانس کا مقصد کیا تھا اور یہاں جو پارٹسپرینڈ سے انہوں نے کس طرح کی جو ہے وہ یہاں پہ انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اضار کیا جی سر آج تحریک کشمیر برطانیہ کے ذریعے تمام بڑی کامیاب کانفرانس میں رکھت ہوئی اس میں دنیا کے مختلف حصوں میں جہاں انسانی حقوق کے حوالے سے مسائل ہیں ان کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی مدعو کیا گیا اور کشمیر سے بھرپور نمائندگی تھی اور جہاں ہم نے دنیا بھر کے مظلوموں کے ساتھ ادارے یک جیتی کیا تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ساری تحریکیں کسی نہ کسی طور پر جتوجود کر رہی ہیں اور وہ اپنے مسائل سے دوچار ہیں تو ان کو آن بورڈ کیا جائے تاکہ وہ بہتر طور پر ہمارے اس مسئلے کو سمجھ سکتی ہیں ہر تحریک کا اپنے ایک پلیٹ فارم ہے اور ان کی تنظیمیں ہیں تو ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ جہاں اپنے مسائل کے بارے میں بات کریں وہاں کشمیر کو بھی یاد رکھیں اور کشمیر کی صورتحال ہم نے رکھی ہے جس طرح سے ہندوستان کی آٹھ لاکھ فوج پچھلے سالہ سال سے وہاں پر ظلم و تشدد کر رہی ہے اور مسلمانوں کا قتل عام اور ایک نسل کشی کا عمل جاری ہے اور کالے کوہنین اور خاص طور پر ہندوستان کی فوج جو سپیشل پاور ایٹ کے ذریعے مسئلے کر دیا گیا ہے کسی بھی عام نہتے کشمیری کو وہ مار سکتا ہے وہ گرفتار کر سکتا ہے اس کی پرپرٹی کو اس کے اساسے اور جہداد اور گھر کو نظریاتش کر سکتا ہے تو یہ ایک دنیا کا بطرین کالا کوہنین قانون ہے اور پھر ہمارے قائدین کے ساتھ جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے گلانی صاحب پچھلے آٹھ سال سے نظر بند ہیں میروائید صاحب ہیں یاسین ملک شبیر منشاہ سارے جو قائدین ہیں ہزاروں لوگ اس وقت جو ہے وجلوں کے اندر ہیں تو یہ ساری صورتحالم نے رکھیے اور اپنے دوستوں سے بھی اور جتنے یہ کمیونٹی لیڈرز ہیں ان سے یہی کہا ہے کہ وہ اپنے اس مسئلے کو ہائلائٹ کرنے کے لیے یہاں کے جو ادارے ہیں تنظیم ہے پارلیمنٹ ہے اور انسانی حقوق یہ دارے ہیں تینک ٹینک سے میڈیا ہے ان تک اپنی رسائی کا اتمام کریں اور جو بھی امخیال لوگ ہیں ان کو باہم مربوط کریں تو اس لیان سے الحمدللہ ایک بڑا اچھا ایوینٹ تھا اور اس کے بڑے اچھے اثرات مرتب ہوں گے اکی ایم برمنگیم ایجپشنز ہمارے ہمارے سلیداریتی جو ہمارے براظرین اور سیسٹرز کشمیر جو منہ مهم اکتونی موجود ہیں جو ملکی پیشنی اور ہمارے یہ سوچنے ہمارے ہمارے کنے یا سانتا ہے کنے در درستیرین اور زیادرین خود رسائی جو ہمارے کنے جو کنے ہمارے کنے ہمارے کنے ہمارے کنے درستیرین بے اوڈی درستیرین بے کنے موسیقی 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 یہ بھی کہا ہے کہ دو بڑے مسئلے دنیا کے فلسطین اور کشمیر جب تک یہ حل نہیں ہوں گے اس وقت تا دنیا میں امن قائم نہیں ہوتا جہاں بار میں جہاں کہیں بھی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے ہم اس کے خلاف ہیں اس کو اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم عالمی برادری یونائیٹ انڈیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے رائیٹر فلسطین انڈیشن اور ان کے انسانی حقوق کا جو ہے وہ جو پمالی ہیں ان کو بند کرائیں اور ان کا تحفظ کریں تاریخ کشمیر نے انسانی حقوق کے حوالے سے آج ایک یہاں برمینگم میں انٹرنیشنل کانفرنس کی ہے جس میں سابقہ میر اجماع سلامی عبدالشیط رابی صاحب جو مہمان خصوصی تھے اور اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ جہاں کہیں بھی دنیا میں انسانی حقوق پمال ہو رہے ہیں وہ ان سب لوگوں کو کٹھا کیا جائے اور مل جل کر جو سٹرگل کی جائے تھا کہ یہ جو ظلم و ستم کا ایک بزار گرم ہے دنیا میں اس کو ختم کیا جائے آج تاریخ کشمیر کے زیر انتظام برمینگم میں انٹرنیشنل کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں دنیا میں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اس کے والے سے تمام ان کے نمائندگان زمدران یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے اپنے علاقوں میں جس طرح ان پر ظلم ہو رہا ہے جو ان کے انسانیت پر مظالم ہو رہے ہیں وہ انہوں نے بتائے ہیں اور اس کانفرنس میں یہ تیع کیا گیا ہے کہ ہمیں سب کو مل کر ہمیں ایک آواز بلند کرنی پڑے گی اور جو یومن رائٹس کے حوالے سے دنیا میں قانون موجود ہیں ان کو بلویے کار لاتے ہوئے دنیا کو باور کرانا پڑے گا کہ مظلوم انسانوں کے لئے ہمیں آگے بڑھ کر ایک دوسری مدد کرنے ہوگی یہاں تاریخ کشمیر پر بتانیہ ہے کہ ترے تمام ایک یومن رائٹس انٹرنیشنل کانفرنس ملکت کی گئی اور اس میں ساری کمیونٹی کے لوگ شریک ہوئے اس میں فلسطین کشمیر برما اور ایجپٹ جتنے بھی لوگ یومن رائٹس کے ویوز ہو رہا ہے سب لوگ شریک ہوئے بہت ہی اچھا پروگرام ہوا اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں فرحیم کیانی صاحب کو اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے اتنا خوبصور پروگرام یہاں منکت کی